اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امران خان صاحب کے دور میں جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایک سو پچاس روپے فی لیٹر تک محدود تھی تو یہی لفاف صحافی لوگوں کے موبے مائک گسیڑ کر کہتے تھے کہ دیکھو کتنی مہنگائی ہو چکی ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے کچھ وزراء کا تو یہ حال تھا کہ اتجاجن سائیکل پر سوان ہو کر اپنے دفتر جاتے تھے تاکہ لوگوں کو بتا سے پاکستان میں تیل کی قیمتیں کتنی زیادہ ہو چکی حالانکہ اس ٹائم کرونا کا دور تھا اور کموڈیٹو سپر سائیکل کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان بھرپا تھا تو دوسری طرف پاکستان میں لوگ عمران خان صاحب کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے مختلف طور پر ہر بے استعمال کر رہے تھے یہ شخص جو روڈ کی اوپر اتجاج کر رہے ہیں بیار و مددکار رو رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ٹیلیکاسٹ کریں اس کو دکھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچیں کیونکہ بڑی میڈیا چینلز والے تو اس کو دکھائیں گے نہیں کیونکہ بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دکھائیں اور آپ کو فرض ہے کہ اس کو میکسیمم شیئر کریں وڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنے میں بھولیں مار دے رہے سارے قریب سارے قریب مار دے رہے چورا رہا صاحب کی حقومت ہی کہ اس میں جب پیٹو دو روے لیڈر بڑھتا تھا تو یہ لوگ شور مچا دے تھے اور ہمارے کے پی کے کا نشہرہ کا ایک سبائی اسمبلی کا ایک ملشتر ہے اختیار ہو لی وہ سیکل پہ چال کے جاتا تھا کہ میں سیکل پہ جا رہا ہوں ابھی ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے